اسلام علیکم ویورز میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی جے پی ٹی کرکٹ ٹورنمنٹ جو کہ ہائی سکول اگی میں کھیلے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیرگرڈ کے گراؤنڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ دربن میں بھی تو کل یہاں پہ ایک میچ میں علی کلب ملوکڑا کے پلیرز کی طرف سے اور ان کے فینز کی طرف سے بہت ساری باتیں جو ہیں بہت سارے سوالات تھے تو وہ سارے سوالات ہم شاہ صاحب سے کریں گے چونکہ یہ چیئرمین ہیں آرگنائزنگ کمیٹی کے تو وہ ساری صورتحال کیا تھی انہیں پتہ ہے اور فیصلہ کیا ہوا وہ ساری باتیں ان سے جانیں گے سلام علیکم شاہ صاحب سلام سر بہت شکریہ آپ نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا آس نیوز کو شاہ صاحب یہ جو کل کا میچ تھا علی کلب ملوکڑا اور ورسز کون سے تھا اگرور فائٹر تو اس میں کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں کہ جی تین پلیئرز کو آج نہیں کھلایا گیا کل وہ پلیئر تھے نہیں ہے کیا صورتحال تھی وہ تو ساری بات آپ بتائیں گے کیونکہ میں بھی کل تھا نہیں کل موجود نہیں تھا تو تاکہ لوگوں کو یہ ابحام جو ہے وہ کلیئر ہو جائے ڈاکٹر صاحب بڑے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کرکٹ کھلا رہے ہیں کرکٹ کی سپیرٹ کے حساب سے کرکٹ جو ہے یہ دسپلن کا کھیل ہے کل میچ میں اس چیز کو میں پتہ نہیں کیا نام دوں اس کو میں سپارٹ فکسنگ کہوں اس کو میچ فکسنگ کہوں یا اس کو میں سیلفش فکسنگ کہوں کچھ اس طرح کی چیز ہوئی ہے جو انتہائی شرمناک ہے اصل میں جو ٹیم کل میچ جیت جاتی اس کا میچ آنا تھا ابرار الیون کے ساتھ جو کہ ٹورنمنٹ کی ان بچوں کے ساتھ سے فیورٹ ٹیم ہے جی علانکہ گیم میں ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی اکثر وقت آپ نے دیکھو گا فیورٹ ٹیمیں بھی ہار جاتی ہیں اور ابرار الیون جو ہے وہ اپنے ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں اشرف فرینڈز کٹھائی سے تینتیس رنز سے ہار چکی ہے ہار چکی ہے یا طرفہ ان کو شکرست ہوئی تھی جی جی کل دونوں ٹیمیں جب آئی ہیں تو وہ دونوں ٹیمیں ہارنے کے لیے آئی تھی کہ ہم ہار جائیں اور ابرار الیون سے بچ جائے جب میچ شروع ہوا ہے تو جو ہمارا پویلین میں وہاں سے نکلا بھائے تو میں نے دیکھا کہ جو نان سٹریکنگ اینڈ پہ بیٹس مین کھڑے اس کے ہاتھ میں بھلا نہیں ہے دوسرے اینڈ پہ بیٹس مین کے ہاتھ میں بھلا ہے یہ علی قلب ملوکڑا کے بچے یہ اگرور فائٹرز کے اگرور فائٹرز انچی بیٹنگ تھی جی جی تو میں نے وہ ہمارے ساتھ جی پی ٹی کا نمائندہ ہوتا ہے اس میں نے کہا کہ یہ امپائر سے کہیں کہ کھیل کو روک دیں کیونکہ بھلے لانا یہ ٹیموں کی ذمہ داری تھی اور یہ ذمہ داری ہم نے نہیں ڈالی ہے یہ ذمہ داری ٹیموں نے اپنے اوپر خود لی تھی جب ٹورنیمنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی آئیڈیل ایڈیوکیشنل اکیڈمی میں جو اسلامیک اورینٹل پرانا تھا تو انہوں نے کہا تھے کہ جی ٹھیک ٹھیک آپ ہمیں کٹ بھی دے رہے ہیں سب کچھ ہے جوتے ہم اپنے لائیں گے اور کرکٹ بلے جو ہیں وہ ہم اپنے لائیں گے وکٹس ہیں یا باقی چیزیں وہ گین ٹیپ وغیرہ وہ چیزیں آپ فرام کریں گے جی تو یہ بلے لانا ان کی ذمہ داری تھی تو میں نے ان کو کہا کہ روکے پھر میں گراؤنڈ میں گیا کہ بھئی مسئلہ کیا تو انہوں نے کہا جی بلے نہیں ہے تو میں نے کہا جی دوسری ٹیم سے لے لیں چلیں اگر آپ سے کہیں مس پلیس ہو گیا ہے دردر ہو گیا ہے کوئی اسی بات نہیں ہے بچے ہیں تو دوسری ٹیم سے لے لیں دوسری ٹیم سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو بلے سرے سے ہے ہی نہیں ہے اچھا ہم جی دیکھیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے صحیح صحیح جی 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 یہاں پر کسی قسم کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جس کو وہ متنازع بنانے کی کوشش کریں بڑی واضح سی بات ہے صحیح اچھا شکار کے لیے بندہ جاتا ہے شہر کے اور بندوق بھی گھر میں ہے اور کارتوز بھی گھر میں ہے میرا یہ سوال ہے آپ کے ویور سے جی جی بتائیں وہ شکار کیسے کریں گے شہر کے ساتھ کچھتی کریں گے صحیح جانور کے ساتھ انسان کی کچھتی نہیں ہوتی ہے بالکل اچھا وہ پلئر بھی تھے دس صحیح تو پھر میں نے ان کی گیم روک دی میں نے کہا جی جب تک آپ کے بلے نہیں آتے ہیں دو بجے کا شیڈول میچ ہمارا جی وہ تین بج کر پندرہ منٹ پر سٹارٹ ہوئے سوا گھنٹا ہمارا میچ ان ٹیموں کی وجہ سے اب ظاہرہ میں اس لیے برداشت کرتا ہوں ان میں اگر ہنڈر سوری ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے تو اس میں نائنٹی پلس پرسنٹ جو ہیں وہ میرے سٹوڈنٹس ہیں صحیح میں ان کو بڑے احترام کرتا ہوں جی میں نے ان کو کہا جی چلیں خیر ہے بلے لیں بلے باہر باہر آلا گئے میچ شروع ہوا ہے میں نے ٹیموں کو جا کر دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ آپ نے میچ کو اپنے اپنے طور پر فکس کی ہوئے کہ جی میچ کو اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم ہار جائیں تو اگر آپ نے اس طرح کیا تو آپ دونوں کی ٹیموں کو میں سکریچ کروں گا صحیح آپ دونوں ٹیمیں ٹورنمیٹ سے باہر ہوں گی اور آپ کی جو اپوزٹ ٹیمیں ہیں وہ پری کوارٹر فائنل کھیلے بغیر کوارٹر فائنل نہیں ہوں گی صحیح ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جو اگرور فائٹرز تھی اس کا کیپٹن ہماری وہ ارگنائزنگ کمیٹی میں بھی ہے اور اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے صحیح اگر مجھے کوئی کہے کہ اس پر احسان کرو ادھر سو لوگوں پر احسان کرنے تو سب سے پہلے میں حاشم گوھر پر احسان کروں گا کیونکہ اس نے ٹورنمیٹ میں جتنا پیپر ورک میرے ساتھ اس نے کی اور یاسر تاج ہیں جو سعودی عرب میں بیٹھ ہیں جی جی ان دو لوگوں کی وجہ سے یہ ٹورنمیٹ چل رہا ہے یہ میں آپ کو باباں کے دول بتا رہا ہوں صحیح تو وہ وہ ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے ذہن میں بات آگی کیونکہ وہ بچے ام میچور تھے صحیح انہوں نے اتنا بڑے قد کا باری برکم جسم کا وکٹ کیپر کھڑے بال آتی ہے وہ بال کو چھوڑ کے ایسے ہو رہا ہے بال ادھر سے جا رہی ہے کم از کم اس کے ڈائریکشن میں ہاتھ ہو جانے چاہیے جاگر صاحب میں نے الحمدللہ بہت ساری کرکٹ کھیلی آپ کے اکثر ویورز کو پتا ہے جی بالکل میں نے افغانستان کی اے ٹیم کا میچ بھی الحمدللہ میں نے بیسیت ایمپائر سپروائز کیا یہ اللہ کے فضل سے یہ اعزاز اگی کا فخر ہے اور یہ میرا اعزاز ہے کہ میں نے افغانستان کی اے ٹیم کا میچ کھلایا ہے اور اللہ کے کرم سے وہاں بھی بہت زبردست انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا تھا جس میں دولت زادران اور ان کے نیشنل ٹیم کے کچھ لوگ بھی کھیل رہے تھے برہر وہ ایک الگ ایشو ہے وہ الگ بات ہے اب ادھر جب انہوں نے میچ کھیلا ٹیم نے 73 رنز بلے سے بنائے اور جس طرح کی بولنگ ہو رہی تھی میں اس کو بولنگ نہیں کیا سکتا ہوں میں شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ ہمارا مہمان خصوصی بیٹھے اور سامنے کرکٹ نہیں ہے کبرڈی ہو رہی ہے جس کے ہاتھ کو جدر بال آتی ہو در ہی گھماتا ہے 99 رنز میں 26 ایکسٹراز ہیں اور اس میں زیادہ وہ بائی کے چوکے ہیں چلے وہ بھی میں اسے کرکٹ کی ایسا سمجھوں جب ان کی بیٹنگ آئی انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی علی کلب کی وہ ٹیم جس نے آج اپنے جو کی پلئرز تھے ان کے بغیر جو میچ کھیلا ہے وہ میچ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کانٹے دار میچ تھا اور آخری تک کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کون جیتے گا پھر ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی دو امپائرز تھے دو کمیٹی کے لوگ تھے امپائرز کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارا جو مین پاویلیا نے وہاں پر پڑھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ دونوں کپتانوں کو بٹھایا ان کیمرہ بٹھایا دو کامرے لگا کے دو جی پی ٹی کے لوگ بھی تھے عمر شہزاد تھے اور بابر رحمان صاحب تھے ادھر دونوں کپتانوں سے ہم نے پہلے تو کہا کہ جی آپ خیصلہ جو ہے آپ کی ٹیم میں کہا جی ہم با اختیار ہیں پھر ان کو ہم نے حالف وغیرہ نہیں دی لیا چیزی آپ سچ بولیں گے اور سچ کے علاوہ اس طرح کی بات نہیں کی لیکن ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو مجھے بتائیں آپ اس میچ کو فیر مانتے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ ان کے کیپٹر نے توفیل صاحب بیٹھے تھے کاری توفیل اور حاشم گور پھر میں نے کہا کہ یہ میچ سے یہ ٹھیک ہوئے انہوں نے ایڈمیٹ کیے یہ آندی ریکارڈ ہے میں جھوٹ بول سکتا ہوں ڈاڈر صاحب میں انسان ہوں لیکن یہ آپ کا جو سسٹر میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو وہ چیزیں ریکارڈ ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو آفتی ریکارڈ بتا سکتے کیونکہ بچے ان کی بھی عزت کا مسئلہ ہے جب مجھ سے رائے پوچھی گئی بے حیثیت کرکٹر اور آرگنائزر چونکہ میں نے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی اور اس طرح کی چیزیں وہ کرکٹ میں کیا عام ہماری زندگی میں بھی قابل قبول نہیں ہے دھوکا دینا یہ تو سپیرٹ کے خلاف ہے میں نے کہا جی میری رائے ہیں تجویزیں کہ دونوں ٹیموں کو ٹورنمنٹ سے آؤٹ کیا جائے انہوں نے آج ہماری کرکٹ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کیا باقی کمیٹی کے لوگ تو انہوں نے کہا نہیں جی ان بچوں کو ہم موقع دیتے ہیں پھر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دونوں ٹیموں کے جو کی پلئیرز تھے قسیم خان تھے علی کلاب کے پچھلے میج کے مین آفتی میج تھے ان کی ٹیم کے کیپٹن نے ساجے دیں وہ باہر بیٹھے وہ نہیں آئے قسیم نہیں آئے پھر ان کا کوئی ساکی نام کا ایک لڑک ہے وہ نہیں آیا جو تین نام مجھے پتہ ہے اس کے لاؤ اب کچھ اور لوگ دیں ہیں ٹیم بھی ان کی دس لڑکوں پر کھلی اب اگر یہ دس ہیں تین وہ ہیں تو دو باقی بھی تو ہونے چاہیے صحیح بات اب ظاہر ہے وہ میچ ہارنے کے لیے آئے ہیں یہ کامن سینس کی بات ہے تو اس کے بعد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ انہوں نے اگر یہ ہارنے کے لیے نہیں آئے ان کے بغیر یہ گھیر سکتے ہیں پھر جو آگرور فائٹرز کے پر یہ صرف علی کلب کے ساتھ جی امتیازی سلوک نہیں ہوا ہے ہاشم گوھر کی ٹیم جو ہے اب آگرور فائٹرز اس کا فرضاد ہے ان کا ایک اچھا لڑکا ہے اس کے علاوہ ادنان ہے جس نے پرسوں شرگڑ کے وینیوں پر دس کے اندوں پر ٹورنمنٹ کی تیز تریم سینچری کیے جی وہ بھی ٹورنمنٹ آج اس کو وہ میچ سے اس کو ہم نے باہر کیا ہے صحیح دونوں ٹیموں کے جو پلئرز تھے ان کو ہم نے باہر کیا ہے کہ بھائی انہوں نے کل ایک حساب سے یہ میچ فکسنگ میں ملاوث ہیں صحیح انہوں نے میچ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ فکس کیا ہے کہ ہم مونگ با نزو جی جی مونگ با میچ با راوشو ابرار الیون نمو بچھو یہ ساری صورت ہے آلہ جی اس میں الحمدللہ کچھ اس طرح کی بات نہیں ہے آج دونوں ٹیموں نے جو میچ کھیل رہے تیراسی رنس سے آگرور فائٹر ابرار الیون ساری ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اس میچ کو بھی لوگوں نے انجائی کیا ہے صحیح اس لیے کہ وہ لگ رہا تھا کہ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں بالکل میں موجود تھا آپ کی موجودگی ہے اور کل والا میچ جو ہے میری باتوں پر میرے آپ کے ویورز کو میرے ان میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں میرے دوست ہیں میرے کولیگز رہوں گے میرے ٹیم میٹ رہے ہوں گے جی جی میں ان سے ان کی دل آزاری ہے میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں لیکن اور آپ سے بھی لیکن ایک اور بات ہے کل دو چینل اس میچ کو لائیو دکھا رہے تھے صحیح اگرور نیشنل ٹی وی جی جی اور ہر لمحہ باخبر صحیح ہر لمحہ باخبر نے پورا میچ لائیو چلائے اس کو دیکھ لیں آپ کے ویورز میں سے اگر کوئی ایک آجمی بھی کہے کہ کرکٹ اس سپیرٹ سے کھیلی جاتی ہے جی میں آپ کے تمام ویورز سے اور اس ٹیم سے میں ان کی مسجد میں جا کر کھڑے ہو کر معافی مانگو صحیح ماشاءاللہ اچھا یعنی آپ کے کہنے یہی ہے کہ یہ تین پلیئرز ساجد قسیم حان اور ایک اور پلیئر جن کا نام ذہن میں نہیں آرہا یہ تینوں اسی وجہ سے نہیں کھلایا گیا اور دوسری ٹیم کے بھی لڑکے اور دوسری ٹیم دونوں ٹیموں میں اس طرح کشو ہوا ہے اور یہ فیصلہ اکیلے آپ کا نہیں ہے اس میں عمر شہزاد صاحب بابر رحمان صاحب اور دو امپائرز اور آرف صاحب ہیں آرف تیتنولی صاحب ہیں جو وائس چیرمین ہیں ارگنائزنگ کمیٹی کے صحیح 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 اور امپائرز بھی اور ان سب لوگوں کی جیوری میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی یہ پلیئرز جو ہیں ایک ٹیم کے تین پلیئرز اور دوسری ٹیم کو بھی جو پلیئر ہے ایک پلیئر ایک نہیں اس میں بھی دو تین پلیئر اس میں بھی دو تین پلیئر وہ نہیں کھیلیں گے یعنی اگر اور فائٹر کی طرف سے بھی نہیں کھیلیں گے اور علی کلاب والے بھی وہ بچے نہیں کھیلیں گے اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات لیکن وہ چیز جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے دنمیان آفتی ریکارڈ ہوگی دونوں ٹیموں کے بعض پلیئرز میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جی ہمارے کپتان نے کہا تھا کہ بھائی میچ ہارنا ہے تو پھر مجھے بتائیں ہمارا قصور کیا ہے صحیح ٹیموں کو ٹیموں سے انٹری نہیں لیے جی جی گورنمنٹ سے کوئی ایک پیسہ نہیں لیے صحیح لوگوں سے چندہ نہیں کیا ہے صحیح جو ٹرسٹ کا پیسہ ہوتا ہے جو چیئرمین انہوں نے میرے ساتھ ساڑھے چھ گھنٹے پر خرچ نہیں کرتا ہوں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ زکاة کا ہے وہ صدقات کا ہے صحیح میں اس کے لیے الگ کمپنیوں سے وہ جمسہ کے کمپنی ہیں جو الفیاں وغیرہ اور آئل وغیرہ بناتی ہے جی جی اس کے علاوہ ان کی اپنی اسیم ٹی ہے صحیح انڈ پولیو ہے یہ مختلف کمپنیوں نے بہت ساری کمپنی ہیں انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ہمارے بچوں کو سپورٹ کیا ہے صحیح آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی کہ ایک کہہ رہا تھا رنڈ ریٹ ایسے میں آگئے دوسرے کہہ رہا تھا ایسے میں آ رہا ہوں لیکن جب میں نے ان کی سکور بک مگوای انہوں نے مجھے پکچرز بھیجی ہیں میں نے رنڈ ریٹ نکال کے جب بھیجائے انہوں نے اس کو سر و چشم قبول کیا ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں صحیح کہ انہوں وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے وہ جیتنے کے لیے نہیں آئے تھے اصل میں میچ ہم نے نہیں جیتنے ہم نے کھیل کو جیتنے ہوتا ہے ان تماشائیوں کے دلوں کو جیتنے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب اور یہ تو میں تو ان لوگوں کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ چلیں ہمارے بچے ہیں یہ ان کو اس طرح کی سپورٹ ہے نہیں ہے صحیح تین سو ساٹھ پلیئرز ہیں چودہ ارگنائزنگ کمیٹی کے راکی نے نو امپائرز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ان نے کٹیں دیئے صحیح وہ کٹیں مفت دیئے ایک ایک کٹ جو ہے وہ پندروں سے سے دو ہزار روپے باقی جو انامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ فائنل کے دن دیکھ لیں گے کیونکہ وہ میری ڈیمانڈ پر ہیں صحیح میں نے ان کو کہا ہے کہ جی یہ چیزیں آپ لیں گے صحیح تو وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ جی ادھر میں یا کسی کا ساتھ دوں یا کسی کا ساتھ نہ دوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں ہر ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں جو ٹیم جس دو کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی کونٹ سے جو جیتا ہے وہ دینال ان میں جو جیتا ہے میری ٹیم میں کہوں گا میں اسی کو کلیپ کروں گا اور دوسری کی بھی میں اس لفظائی کروں گا صحیح یہ ساری چوبیس ٹیمیں یہ مارے لیے کھیڑ رہی ہیں کم از کم کرونا کی جو وہ ایک وبا ہے اور اس کا جو پریشن لوگوں نے لیا ہوئے وہ ہٹ جائے گا تیرہوں کو فائنل ہو جائے گا چودہوں کو لوگ تیاری کریں گے پندروں کو ہمارے بچے سکول جائیں گے یہ ٹورنمنٹ کی خوشین لے کے جائیں گے کم از کم کرونا کی وہ ٹینشن نہیں ہوگی بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا امید ہے ویورز کے آپ کے تحافظات جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں سر بہت شکریہ